اسلام علیکم آج کے ویلوگ میں میں اور میرا کزن جو ہے نا وہ کہیں جا رہے ہیں اور یہ راستہ جاتا ہے جی نینے کورٹ سے خلاسپور روڈ کی طرف اور مجھے میرا دوست بتا رہا تھا کہ یہاں کا روڈ اتنا وی آئی پی بنا ہوئے تو سفر سٹارٹ ہوتا ہے نینے کورٹ سے خلاسپور کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنا وی آئی پی روڈ اور اتنا وی آئی پی اس کا اردگرد کا محول ہے ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے اردگرد پودے لگا کر اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا گیا لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کچھ نہیں کر دی گورنمنٹ اس فری وہی پنجاب میں مجود نینے کورٹ سے خلاسپور روڈ دیکھیں آپ یقین نہیں کریں گے اتنی خوبصورت سڑک اور اس کے اردگرد لگائے گے پودے اس کی کشش کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس کی کشش کو دوبالہ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں بھرے یہ ہرے بھرے خیت سبزے سے لیس زمینے ایک اور ہی منظر پیش کرتے ہیں یہاں کی زمین انتہائی ذرخیز اور بہر پیلاوار کی حمل ہے یہ پنجاب کا وہ حصہ ہے جو انڈیا اور پاکستان سے ڈیوائیڈ ہوا تھا یہ پاکستان کی لاسٹ بورڈر پہ مجود نانکوٹ سٹی سے چند کلومیٹر دور خلاسپور کا سفر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیس روڈ is very clean and well developed اور ہم کلیم کرتا رہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے میں اپنے کزن کے ساتھ ویسے ہی روٹین کے ساتھ نکلا لیکن میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی جب میں نے یہ روڈ دیکھا کیونکہ ہمارا زفروال شگگر روڈ جو ہے وہ انتہائی خستہ حال اور ٹوٹ فور کا شکار ہے اور حالانکہ وہ گوجرہ والا ڈیوین کا مین روڈ ہے لیکن آپ اس روڈ سے شاید کم بھی واقف ہوں میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے ادھر اس طرح کا مول کیوں نہیں ادھر درخت سبزہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے کیونکہ ویلیچ لائف ہوتی ہے گاؤں میں سسٹم ہی ہوتا ہے ہر کسی نے فسنے لگائی ہوتی ہیں ہر کوئی کچھ نہ کچھ زمین میں بھوکے جاتا ہے جب سیزن اس کا آتا ہے گھندم کے سیزن میں گھندم ہوتی ہے چاولوں کے سیزن میں چاول ہوتے ہیں اور اور بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں جو مکہی جوار جانوروں کا چارہ اور باجرا چری بغیرہ لگاتے ہیں تو وہ تو ویلیچ لائف کو ایکسپلور کرتی کرتی ہے اس کی بیوٹی کو شو کرتی کرتی ہے لیکن یہ جو سڑک کے اردگرد پودے لگائے گئے ہیں یہ سڑک کو اتنا وی آئی بھی بنا دیتے ہیں جیسے آپ کسی ویلڈ ویلڈ کنٹری یا ویلڈ ویلڈ سیڈی میں آج کے ہوں اس طرح کی روڈز یورم میں ہی ہوں گی مزا آ جاتا ہے اس روڈ پہ سفر کر کے ایک تو بندہ سفر بڑی مزے سے کرتا ہے کوئی تنگی نہیں آتی کوئی خڑڑا نہیں آتا کوئی جڑکا نہیں لگتا کوئی بندے کو اتنی بریگ نہیں لگانے پڑتی کوئی اتنا یہ نہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو سکون بخشتی ہے وہاں گھرنری جب آپ کے اردگرد گھرنری ہو سڑکی اردگرد خوبصورت پودے ہو تو آپ کا دل بہلے گا میں تو دیکھ دیکھ کر سوچی جائے تھا سوچی جا رہا تھا سوچتے جا رہا تھا کہ اتنا وی آئی پی سسٹم میں تک کہتا ہوں کہ کبھی آپ وزٹ کریں جس طرح میں ایکسپلور کر رہا ہوں آپ بھی دیکھیں آپ گھنے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا پاکستان کتنا خوبصورت ہے جو یہاں سے باگتے ہیں پنجاب سے میں نے جی یورپ جانا ہے میں نے جرمنی جانا ہے میں نے فلان جگہ جانا ہے میں نے فلان جگہ جانا ہے میں نے ایک بار دبائی دیکھنے دیکھنے جی ڈیو ٹو بیوٹی وہاں کے خوبصورتی وہاں کے بیلڈنگ جو آنا وہ ٹریکٹ کرتی ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے وہاں لوگ کیسے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کا روڈ بھی کتنا بھی آئی پی آپ پاکستان گمیں تو آپ کے دل خوش ہو جاتا ہے آپ پورا پاکستان ایکسپلور کرنے ہی سکتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے دنیا دیکھنی ہے فرسٹ یو چیئر کنٹری یقین جانے میں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا کہ اس طرح کی سڑک ہمارے روڈ پر ہمارے روڈ پر چڑ جائیں اگلے بندے کو جگہ نہیں ملتی گزرنے کی جو پیشے آ رہے ہیں وہ ہارن کے ہارن دیئے جاتے ہیں اور یہاں ایک تو سڑک وی آئی پی دوسرا گھنی نہیں اور تیسرا کبھی کسی نے کسی کو خان نہیں دینا کبھی کوئی کسی سے رکے گا نہیں ہر بندہ بڑی آسانی سے چلا جائے اور کچھ ہی دیر بعد ہم نانا کوٹ کراس کر کے لکھ لے اب ہم شہر میں آ جکے تھے اور جو پاکستان کا لاس سٹی ہے ایڈ ڈا بورڈر بچوں کو سکول سے سٹی ہو جکی تھی جس کی وجہ سے کافی رشتہ اور گاڑی بڑی سلو سلو آگے بڑھ رہی تھی بچوں کی دائنے اور رش لگا ہوا تھا سٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑے لگائے ہوئے تھے ہر دوست ایک دوسرے کو سلام کر کے کہہ رہا تھا بھئی اوکی اللہ حافظ ملیں گے کل کل ملاقات ہوگی یہ لارڈ سٹی و بورڈر رشتہ لگا ہوا تھا روڈ پہ جس کی وجہ سے ٹرافک جام ہو چکی تھی کیونکہ جب سکول سے بچوں کو شوٹی ہوتی ہے ہے تو تدات کے وجہ سے ٹرافک جام ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے کچھ منٹ کے بعد ہم ٹرافک سے نکلے اور سفر پھر سے شروع ہو گیا اب گاڑی نے رفتہ رفتہ سپیڈ پکڑ لی تھی اور ہم بھی ازی ہو گئے تھے کہ شکر ہے گاڑی شہر سے نکل آئی اب اس گاؤں کے روڈ پر ہم آگے تھے جہاں پر جانا تھا اور یہ کچھا سول پنیاں لگی ہوئی ارد گرد زمین کہیں پانی کھڑا ہے تو کہیں گندم ہوئی گئی ہے برحال ہم اس گاؤں کے راستے پر انٹر ہو چکے تھے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ گھر کس سائٹ پر لیکن کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایک بائٹ پر ایک بائی لینے آگے جس کو ہم فالو کرتے کرتے اس دریاء سے گزر رہے تھے ارد کرت پانی تھا اور بڑی مشکل سے گاڑی ادھر سے گزر رہی تھی کیونکہ یہ راستہ گاڑی کے لیے تھا ہی نہیں لیکن اب جانا تو تھا جس کے لیے ہم آئے تھے یہ ہے جی ویلیج لائف اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن پہ موسیقی موسیقی